اس دنیا میں بڑے بڑے پارٹنر آپ کو ملیں گے بہت بہت پارٹنر آپ کو ملیں گے لیکن ایک پارٹنر ایسا ہے جس کا کوئی متبادل آپ کو نہیں ملے گا اور وہ ہے آپ کی ماں اور آپ کا باپ میں سکول میں تھا میرے سکول کے دوست سوبان کا سکول ورزن جانتے ہیں جو میں سکول میں تھا بس اتنا ہی جانتے ہیں نا میں کالج میں آیا میرے کالج کے دوست میرا کالج ورزن جانتے ہیں میں پروفیشن میں آیا جو میرے کالیگز ملے وہ یہی جانتے ہیں کہ یہ پروفیشنل لائف میں کیسا تھا میری شادی ہوئی جو میری زندگی میں آیا وہ مجھے اسی لیول پہ جانتا تھا وہ کون ہے جو مجھے زندگی کے ہر ہر لیول پہ جانتا تھا جس نے ہر چینج ہوتا ہوا سوان دیکھا کون ہے وہ میری حیبٹس کو بنتے دیکھا میرے آئیڈیلز کو تبدیل ہوتے دیکھا یاد رکھ لینا یہ بات کسی نے لکھا ہمارے ماں باپ کے پاس جائدادیں نہیں تھیں بس ایک زندگی تھی وہ زندگی انہوں نے ہم پہ لگا دی ہو سکتا ہے جو توقعات آپ کو اپنے ماں باپ سے ہو وہ توقعات ویسے پوری نہ ہوئی ہو لیکن یقین کر لو جو وہ کر سکتے تھے نا اس سے بڑھ کے انہوں نے کر کے دکھایا آپ کے لیے مان لو اور لکھ لو یہ بات جو رول ماں باپ کا آپ کی زندگی میں ہے نا کوئی دوسرا پانچ منٹ کے لئے بھی وہ رول ادا نہیں کر سکتا جب میرے والی صاحب کی وفات ہوئی تھی میں نے انٹریویو دیا میرے موں سے جملہ نکلا جا میں نے کہا جس طرح آپ آٹے میں نمک گون دیتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ نمک کہاں کہاں پہنچ چکا ہے اسی طرح مجھے ایسے لگتا کہ میرے والی صاحب کا ایک پیس ہے جو میرے پورے جسم میں گون دیا گیا ہے مجھے دازہ نہیں ہو رہا ماں باپ چلے جائے نا تو بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو کسی کے چہرے میں ماں مسکراتی نظر آئے گی کسی کے چال میں باپ نظر آئے گا اور ہم یہ جو کہتے ہیں ماں باپ روگ ڈوگ بہت کرتے ہیں یہ سکول کی طرح ہوتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سکول ایک ایسی جگہ جہاں سے صرف تعلیم ملتی ہے ایسا نہیں ہے یہ جو آپ اپنی میڈم سے کہتے ہیں ہاتھ اٹھا گئے میڈم میں نے کچھ پوچھنا ہے آپ کہتے ہیں میڈم میں ایک کم ان اجازت لے کے آتے ہیں جاتے ہیں مقابلہ ہوتا ہے سپورٹس ہوتی ہیں ہار گئے جیت گئے امتحان کی تیاری اوہ زندگی بن رہی ہے یہ جو ماں باپ کہتے ہیں جلدی سو جاؤ صبح اٹھو پیسٹ کر لو ہیلمٹ پہن لو بیٹا اپنا خیال رکھنا صرف آئی لب یو کہنا تو آئی لب یو نہیں ہے نا یہ ساری باتیں آئی لب یو ہیں وہ انجینئر نیچے بیٹھا تھا اوپر انٹرویو ہو رہے تھے سارے اوپر جاتے انٹرویو دیکھے مو لٹکا ہوا نیچے آ جاتے پھر اوپر جاتے مو لٹکا ہوا نیچے آ جاتے یہ بندہ بیٹھا تھا اب یہ بندہ دور سے آیا تھا اور اس بندے کے ذہن میں کیا تھا وہ گھر میں اتنے دن رہا ہوں ٹوکا ٹوکی روکا روکی ہوتی رہی ہے اب ذرا جاب کروں گا ہوسٹر میں رہوں گا ذرا تھوڑی لیبرٹی اور لائف فری گزرے گی ہونا چاہیے بچے کی زندگی ہے ایک نیچ دن تو لگ ہونا اس نے لیکن وہ یہ سوچ رہا تھا اب اس کی باری آئی بڑی بڑی ڈگری والے مول اٹھکا دے جا رہے ہیں اس کی باری آئی وہ اوپر چڑھا سیڑھی کے تو بتی جل رہی تھی اب ماں باپ نے سکھایا ہوا تھا کہ بتی بند کر رہی ہے اس نے بلا سوچے سمجھے بتی بند کر دی اوپر گیا تھوڑا سا اگلی منزل پہ ٹوٹی گھلی تھی ماں باپ نے سکھایا ہوا تھا غیر ارادی طور پہ عادت بن گئی تھی ٹوٹی بند کر دی اوپر گیا سامنے بیٹھا باس نے دیکھا سیوی پکڑا کہا بیٹا آپ کو نوکری پہ رکھ لیا کل آ جانا کہا اتنے بڑے بڑے جن فارک کر دیئے مجھ سے پوچھا بھی کچھ نہیں کہا وہ دیکھ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے یہ تو تُو نے ٹوٹی بند کی بتی بند کی ہمیں اس جاب کے لئے وہی بندہ چاہیے تھا جو ذرا کیرفل ہو جو ذرا پرواہ کرنے والا ہو یہ تیری عادتیں اسے جو نوکری پہ رکھ لیا ہے کیا سمجھ رہے ہو یاد رکھنا نا ایک بات اس بندے نے کہا میں اپنے ماں باپ کو دن میں ایک منٹ کی کال ضرور کرتا ہوں اور اس ایک منٹ کی کال میں چار باتیں بتاتا ہوں سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ ماں میں صحت مند ہوں کیوں اس لئے کہ میری ماں کو سب سے بڑی پرواہی یہی ہے کہ میری صحت کا کیا حال ہے دوسرا میں اپنی ماں کو بتاتا ہوں ماں میں خوش ہوں کیونکہ دن رات وہ یہی سوچ نہیں رہتی ہے کہ یہ خوش ہے کہ نہیں ہے remember یہ ماں ہے جب گھر میں چار بندے تھے اور چار سیب تھے کس نے کہا تھا کہ مجھے تو سیب اچھے نہیں لگتے تم کھالو تمہارے لئے سالنگ کی کٹوری پوری تھی وہ کون ہے جس نے روٹی پکڑی اور جو ہنڈیا میں آخری رہ گئی تھی کھرچن اسے مل کے ایسے کھالی کتنوں کو پتہ ماں کا فیوریٹ فوڈ کونسا ہے کتنوں کو پتہ ماں کی خصوصی پسندیدہ ڈش کونسی ہے کتنوں کو پتہ ماں کا پسندیدہ رنگ کیا ہے اور اس کو آپ کی شکل دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ آج یہ کیا کھانا چاہتا ہے چھوٹی بات تو نہیں ہے یار یہ اس مادیت کی دور میں چھوٹی بات ہے یہ بتاؤ اکثر ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر ٹھیک ہو جاتی ہے وہ سب سے بڑا ویپن کیا ہے اس کے پاس مجھے بتائیے دعا اور چل جاتا ہے وہ چل جاتا ہے نا یقین کیجئے مان لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی اور دنیا سے ایمان کی حالت میں گئے صحابی ہو گئے نا خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑی دعا مانگی دعا قبول ہے اور جب جب نظر پڑے گی دعا مانگو صواب کماؤ قرآن پاک کو دیکھنا صواب ہے اسی طرح ماں کے چہرے کو دیکھنا مقبول حج کا صواب ہے نظر دیکھو رہا تمہیں نظر کی بتا رہو باتیں کہاں کا نظر ڈالنی ہے اور یہ جو مسلمان کی خواہش ہوتی ہے نا مان لینا بات خواہش ہے نا جنت میں گھر مل جائے ہے نا پوچھنا نہیں چاہیے یہ تو ہے جنت میں گھر مل جائے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہو جائیں یاد رکھ لو یہ شارٹ کٹ ہے یہ ماں اور باپ دو چار باتیں ماں باپ کے والے سے سن لینا نمبر ایک جب بھی رشتے داروں میں بیٹھے ہونا چاچی چاچا ماما تایا مسیر وغیرہ کبھی بھی مو سے ایسی بات نہ نکالنا جیسے ماں باپ گر رہے ہو کبھی نہ ایسی بات نکالنا دیکھو عمر زیادہ ہوتی ہے دماغ میں پرابلم آتی ہے جسم بھی ڈھلتا ہے آج یہ باپ اس کے الفاظ میں تھوڑی سی لڑکرات آگئی ہے یہ صحیح طریقے سے بات نہیں کر پا رہا تو آپ نے سنبھالنا ہے تنز نہیں کرنا آج یہ خالی خالی آنکھوں سے آسمان کو دیکھ رہا ہے آپ نے آنکھوں کا نور بننا ہے وہ آپ کی ٹھپی ہے اس کی تو نند ہے نا وہ آپ کی دادی ہے اس کی تو ساس ہے نا ہر رویہ ہر رشتہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے لیکن یہ بات سوچیں کیونکہ ہر رشتہ اپنے وقت میں بنا تھا ہر رشتے کو سلوٹ ہے سلام ہے لیکن وہ کون ہے جس نے آپ کے ساتھ آپ کی پیدائی سے نومہ پہلے رشتہ بنا لیا تھا ہر بندہ آپ کی شکل دے کے نوازتا ہے آپ کو جوب دینی ہے شکل دکھاؤ وہ کون ہے جس نے آپ سے تب پیار کیا جب شکل بھی نہیں بنی تھی آپ کی جب آپ نے سننا بھی نہیں شروع کیا تھا اپنے ماں باپ کو سسٹم میں انوالڈ رکھنا سسٹم میں انوالڈ رکھنا پیچھے نہ کر دینا مشورہ کرتے رہنا ان سے اور مشورہ کر کے ان کے سامنے عمل بھی کرنا مہینے بعد جا کے پانچ ہزار مو پہ مار دیئے یہ جب دوائی کے پیسے ہیں جب بھی اپنے ماں باپ سے بات شروع کرے نا کوشش کریں نو سے شروع نہ کریں نہیں 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 امی جی نہیں آپ تو غلق اور نہیں اپو ایسے تھوڑی ہوتا ہے یہ بدمیزی میں بات آ جاتی ہے آپ تو بڑے کمینیکیشن سٹائل سیکھتے ہیں آج کمینیکیشن کی ویڈیوز کی اوپر ملینز اف ویوز ہیں جس میں آپ بھی شامل ہیں وی سی کے پاس جائیں بوس کے پاس جائیں آنکھیں جھکی ہیں ہاتھ بندے ہیں جی 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 کر کے نیچے گرتے چلے جا رہے ہیں ماں باپ کے سامنے کیا ہوگیا آپ کو دھاڑ رہے ہیں نو سے بات شروع نہ کریں کچھ باتیں ماں باپ کو بھی کہتا ہوں پھر بیان ختم کرتا ہوں یاد رکھو خونی رشتے ویٹامین کی طرح ہوتے ہیں خونی رشتے ویٹامین کی طرح ہیں اور ویٹامین کی ضرورت بڑھاپے میں زیادہ پڑتی ہے آج آپ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے کل جب آپ یوں مر کے دیکھیں گے نا ایسے کر کے ویلچئر پہ بیٹھے ہوں گے یوں مر کے دیکھیں گے زندگی کو تو وہ ٹائم جو آپ نے بچوں کے ساتھ گزارا تھا نا اس پہ آپ کو پیشے مانی نہیں ہوگی کبھی بھی آپ اوور ٹائم لگا رہے ہیں بچوں کو پالنے کے لیے بڑا کرنے کے لیے بچوں کو پالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے جانور اور پرندے بڑے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں تربیت کرنا بات تھی کبھی کبھار آپ کے بچوں کو نا آپ کا پیسہ چاہیے ہوتا ہے نا آپ کا اوور ٹائم چاہیے ہوتا ہے انہیں آپ چاہیے ہوتے ہیں وہ ڈھوڑتے ہیں آپ کو اور آپ ہوتے نہیں ہیں وہاں پہ صرف آپ چاہیے ہوتے ہیں بس جب لڑکے اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے چاہے وہ لوف میریج ہو چاہے وہ ریج میریج ہو پہلے تو محبت میں دن گزرتے ہیں پھر وہ لڑکا باپ بن جاتا ہے کمانے والا اور وہ لڑکی گھر کو سمالنے والی ماں بن جاتی ہے ماں بیسٹ فرینڈ بن کے اُبھرتی ہے بیسٹ فرینڈ کیوں نہ کرو بابا بابا غصہ کریں گے بابا ماریں گے ماں بیسٹ فرینڈ ہو گئی اور بابا مارنے والا ایک شخص ہو گیا ماں اپنے آسووں کے ساتھ ایک رحم دل و شفیق پکچر اس کی بن جاتی ہے اچھی بات ہے ماں ہے لیکن وہ باپ وہ ساری زندگیوں کا بوجھ اٹھانے والا ایک انسان بن جاتا ہے ماں دن رات بچوں کے پاس ہے راز و نیاز کی باتیں کر رہی ہے بچوں کے مستقبل کو سنبھالنے والی بن گئی اور وہ جو مستقبل کو بنانے والا تھا یعنی ماں چاند کی چاندنی بن گئی اور باپ گرمی اگلنے والا سورج بن گیا کہتے ہیں نا کہ عورت سے اس کی عمر نہ پوچھو اور مر سے اس کی کمائی نہ پوچھو ٹھیک کہتے ہیں عورت اپنے لئے جیتی نہیں ہے مرد اپنے لئے کماتا نہیں ہے بہت کم ماں ملیں گی آپ کو ایسی ماؤ سن لو بہت کم ماں ملیں گی آپ کو آج ایسی جو کہ اپنے بچوں کے سامنے اپنے شوہر کا اقبال بلند کرتی ہیں وہ عورت جو اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے غلام کی بیوی ہوتی ہے اور وہ عورت جو اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے ملکہ بن جاتی ہے بتاؤ پیلے میں کہ بیٹا تجھے کھڑا کرنے کے لئے بہت دفعہ گرائی ہے جہاں جہاں گرائی ہے تجھے پتا بھی نہیں ہے بتانا چاہیے کہ بیٹا تجھے میں نے پیٹ میں پالا ہے تو تیرے باپ تو تجھے دماغ میں رکھ کے پالا ہے بیٹا کو سمجھاتی یہ بات یہ ہے جب وہ خود باپ بن جاتا ہے لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہے